اسلام علیکم ناظرین خوبصورت بالوں والی جلپری کے ساتھ کیا ہوا امریکی میوزیم میں قید اس جلپری کی حقیقت جانے جلپری سے متعلق اکثر کہانیاں بڑے بھڑوں سے سنی ہوں گی یا ٹی وی کارٹون میں دیکھی ہوں گی تاہم اس کی حقیقت سے متعلق بھی سارفین دلچسپ رائے رکھتے ہیں لیکن آج آپ کو جلپری سے متعلق دلچسپ معلومات فراہم کریں گے ایک ایسی جلپری دینیچر میوزیم میں موجود ہے جو کہ امریکی شہر شکاگو میں واقع ہے اس دینیچر میوزیم میں دنیا کی کئی منفرد اور دلچسپ چیزیں موجود ہیں جن کا قدرت سے گہرا تعلق ہوتا ہے ایسی ہی ایک جلپری یہاں موجود ہے جسے فیجی مرمیٹ کا نام دیا جاتا ہے اس جلپری کی کہانی کافی منفرد ہے ہاورڈ یونیورسٹی کے یوٹیوب چینل پر اس حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی گئی جس میں اس جلپری کی حقیقت کے بارے میں بتایا گیا میوزیم میں موجود دستاویزات کے مطابق مشہور امریکی سیاستدان موسیس کمبال کو جلپریوں بے حد پسند تھی انہوں نے یہ جلپری بوسٹن کے جہاز کے کپتان سے خریدی تھی کپتان نے یہ جلپری ایک جاپانی سیلر سے خریدی تھی اور پھر کمبال گھرانے سے اس جلپری کو میوزیم میں رکھنے کے لیے پیٹی برنم کو اجازت دے دی ساتھ ہی مہانہ کرایا بھی دیا جانے لگا جس سے کمبال کی فیملی بھی خوش ہو گئی لیکن اس لیڈیو کے مطابق یہ کوئی اصلی جلپری نہیں ہے یہ سن کر ہو سکتا ہے کئی سارفین حیرت زدہ ہوں مگر یہ جلپری دراصل مچھلی اور بندر کے جسم کا ملاجلہ آرٹ کا شہکار ہے اوپری حصہ بندر کا ہے جس میں بندر کا چہرہ ہاتھ شامل ہے لیکن نچلا حصہ مچھلی کا ہے اس جلپری نمہ آرٹ کو یہاں رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس موسیم میں دنیا کے تمام شہکار موجود ہیں جو کے قدرت سے تعلق رکھتے ہیں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی جلپری کے بارے میں مختصر سی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چیلر کو سبسکرائب کریں اپنے رائے کا اظہر کمنٹس بوکس میں ضرور کریں شکریہ